ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں رمضان المبارک کے دو تاریخ کا بہت خاص عمل آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو غموں سے پرشانیوں سے ہر تکلیف سے نجات دے دے گا آپ کی گھر میں پرشانیاں ہیں آپ کی زندگی میں پرشانیاں ہیں سسرال میں پرشانیاں ہیں میکے میں پرشانیاں ہیں آپ کو اپنے دفتر میں پرشانیاں ہیں مارکیٹ میں جو یا جدہ تجارت کر رہے ہیں وہاں پرشانیاں ہیں علاقے میں شہر میں ملک میں یا کسی بھی حالت میں آپ کسی جگہ کسی بیرون ملک میں جکڑے ہوئے ہیں پرشانیوں کا شکار ہیں آپ یہ مختصر عمل کر لیں مرد بھی کرے عورت بھی کرے یہ عمل آپ کو غموم سے پرشانیوں سے اور تکلیفوں سے نجات کا باعث بنے گا اور یہ اللہ نے اپنے قرآن حکیم کے اندر خود فرمایا کہ یہ غم سے نجات دیتا ہے تکلیف سے نجات دیتا ہے پرشانی سے نجات دیتا ہے اور یہاں تک کہ انسان بالکل غموں کے اندر ڈوب چکا ہو غموم غموم الدہر زمانے کے غم اس پر آ چکے ہوں اور اس کی قصور القمر زہر جسے بولتے ہیں قصور الزہر اور قمر اس کی جو ہے وہ جک چکی ہو اور وہ جو ہے دخول القبر وہ قبر میں جا رہا ہو اب یعنی اتنا بے بس ہو چکا ہو لاچار ہو چکا ہو مرد ہو یا عورت ہو لاچاری کا شکار ہو جائیں بے بسی کا شکار ہو جائیں اب آپ نے ناومید نہیں ہونا اللہ قرآن حکیم میں ہمیں ارشاد فرماتے ہیں اور قرآن پاک ہمارے لئے بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ ہے میں ہر چیز قرآن پاک سے اس لئے نکال کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس چودویں صدی کے گزرنے کے بعد بھی آپ کو مزید پختہ یقین ہو جائے ہر بچے مرد عورت کو جو دین سے تھوڑا سا دور ہیں کہ آج بھی ہماری نجات ہماری پرشانیوں کا حل صرف اللہ کا قرآن ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ غموں سے آپ نجات چاہتے ہیں تو آؤ اس نبی کی طرف جس نبی کو اللہ نے آزمائش کے طور پر ایک مچھلی نے نکل لیا اس کو دوسری مچھلی نے نکل لیا اب وہ مچھلی کے میدے میں جا کر کس طرح بیٹھ گئے اور وہاں انہوں نے جب دیکھا اب کچھ نہیں ہے دادرسی کا تو آپ نے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی اللہ کے حضور صدا بلند کی اور اللہ فرماتے ہیں اگر میرا پیغمبر مجھے نہ پکارتا تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹھ میں رہتا یعنی وہ اس کی قبر بن جاتی اللہ کو پکارے ہیں اللہ آپ کی فریاد سنے گا مخلوق سے مانگنا چھوڑ دیں دردر پہ پھرنا چھوڑ دیں صرف حاجت روا ایک کو مانیں پیغمبر نے جو دعا کی اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو غم سے نجات دے دی اب یہ غموں سے نجات اس سور آیت سے ملتی ہے یہ دعا ہے دعا یونس جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے اس دعا کو پڑھنے والا غم سے نجات ہو جاتی ہے جب پرشانی آئے غم آئے آپ اسے ایک ہزار بار پڑھ لیا کریں کبھی بھی آئے بس ایک بار پڑھ کے دعا کر لیا کریں آپ کا دل پر سکون ہو جائے گا ایک ہزار نہیں پڑھ سکتے تو تین سو بار پڑھ لیا کریں تین سو بار پڑھ کے دعا کر کے دیکھیں آپ کے غم دور ہوں گے غموں کو دور کرنے والی اس سے بہترین آئت کوئی نہیں ہے اور پھر آپ نے رمضان المبارک کے دو طریقوں آپ نے غموں سے نجات کے لیے پرشانیوں سے نجات کے لیے ٹنشنوں سے نجات کے لیے آپ کو بچوں کی ٹنشن ہے کوئی پرشانی ہے بچوں کے شادیوں کی پرشانی ہے یا آپ کو بچوں کے گھر کے حالات کی ویسے پرشانی ہے اپنے گھر کے حالات کی ویسے رزق کی پرشانی ہے آپ کو دفتر کی پرشانی ہے سسرال میکے کی پرشانی ہے علاقے کی کوئی بھی پرشانی ہے آپ اللہ کے حضور یہ پڑھیں لڑکا لڑکی مرد اور بچے بھوڑے یہ دو رمضان کو دن یا رات میں اس کو آپ نے ایک سو ستر مرتبہ پڑھنا ہے ون سیونٹی ٹائم پڑھ کے دعا کریں اللہ سے مانگیں اور اللہ کے سامنے رو کر دعا کریں صرف آپ یہ ون سیونٹی ٹائم پڑھ کے بس دعا کر لیں آپ اس کا فیض دیکھئے گا آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اور آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا اللہ آپ کو اس غم سے نجات اتا فرما دیں گے اور آپ کا سینہ کھول دیں گے ٹنشن ختم ہو جائے گی اور ڈپریشن ختم ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ پر سکون ہو جائیں گے غم جو ہے وہ انسان کو نڈھال کرتے ہیں اور غموں سے نجات دینے والی اس سے بہترین کوئی بھی آئت نہیں ہے اس سے بہترین کوئی بھی دعا نہیں ہے اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين